اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی دعائیں آپ سب کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے صحت اور آفیت اتا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لئے قرآن کا سمجھنا اس پر عمل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا آسان فرما دے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اپنے دین کے لئے چن لے خالص کر لے آمین اللہم آمین بچہ حباری آج کی ست البقرہ کی آیت نمبر سکسٹی ہے پہلے لفظی ترجمہ ہوگا اور پھر انشاءاللہ ہم تفسیر کریں گے لفظی ترجمہ وَا اور اِذ جب استسقا پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لقومی ہی اپنی قوم سے فَقُلْنَا تو ہم نے کہا اِدْرِبْ مَارُوْ بِعَسَا کا اپنے اَسَا کو اپنی لاتھی کو الْحَجْرِ پتھر پر فَنْفَجَرَتْ پَسْفُوٹ پڑے مِنْهُ اسْسَے اِسْنَتْعَاشَرَتَ بَارَا آئیناً چشمِ قَدْ تحقیق یقیناً عالمہ جان لیا کلُو ہر اُناسٍ گروہ نے مشرباہم اپنا چشمہ یعنی اپنی پانی پینے کی جگہ کلُو کھاؤ وَشْرَبُو اور پیو مِنْ رِزْقِ اللَّهِ اللَّهِ کے رِزْقِ بے سے وَلَا اور نَا تَعَسَو تم فساد کرتے پھرو فِي الْأَرْضِ زَمِین مِنْ مُفْسِدِين فسادی بن کر آیت ہے وَإِذِ اسْتَسْقَ مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَدْرِ بِي أَسَاكَ الْحَجَرِ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَائِنَا قَدْ عَلِمَ كُلُو اُناسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُو وَشْرَبُو مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَسَو فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِين ترجبہ ہے اور جب بوسا علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاتھی پتھر پر مارو جس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو اس آیت پہ بدی اسرائیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا ایک اور احسان جو ہے وہ یاد کروا رہے ہیں کہ جب تم حجرت کر رہے تھے تو سہرائے سینہ میں تم نے پانی مانگا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا عصا اپنی لاتھی پتھر پر مارو اس طرح بارہ چشمے پھوٹ پڑے کیونکہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے اس طرح بارہ قبیلے جو ہیں ان کو اپنی اپنی پانی پینے کی جگہ مل گئی اور آپ اس میں انہوں نے جھگڑا نہ کیا اور ان کا بہم یعنی آپ اس میں فساد نہ ہوا یہ ایک مورزہ تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ رہے حضرت بوسیٰ علیہ السلام کو تعالیٰ فرمایا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے تورات پر مختلف ہمیں باتیں ملتی ہیں تورات سے کہ یہ کوئی خاص پتھر نہیں تھا سفر کے دوران جب وہ پڑاؤ ڈالتے تھے یعنی کہیں سٹیک کرتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کسی بھی پتھر پر اپنا عصا مارتے تھے تو بارہ چشمیں پھوٹ پڑتے تھے پھر جب وہاں سے کافلہ چلنے لگتا تھا تو دوبارہ عصا مارتے تھے تو پانی نکلنا بند ہو جاتا تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پتھر کو وہ ساتھ رکھتے تھے جہاں ضرورت پڑتی عصا مارتے بارہ چشمیں پھوٹ پڑتے واللہ عالم یہ جو نعمتیں ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس لئے دی تھی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کی اطاعت کریں اپنے رسول کی ہر ہر بات کو مانیں لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری کی پچھوڑا شکری کرنے سے نعمتیں جو ہیں وہ چھن جاتی ہیں ضائع ہو جاتی ہیں اور شکر گزاری سے نعمتیں بڑھ جاتی ہیں اور شکر گزاری یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ اور رسول کی بات مانی جائے شرک نہ کیا جائے صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے آپ کو یاد ہے نا بنی اسرائیل نے بچڑے کو بھی مابود بنا لیا تھا اور نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹا جائے یعنی غریبوں اور ضرورت مندوں کو بھی اپنی نعمتیں دی جائیں نعمتوں کا صحیح استعمال کیا جائے یعنی انہیں ضائع نہ کیا جائے اسراف نہ کیا جائے فضل خرچی نہ کیا کی جائے غلط کاموں میں نہ اپنے مال و دولت کو لگایا جائے یعنی نعمت کا استعمال غلط نہ کیا جائے اور تکبر بھی نہ کیا جائے بلکہ آجزی اختیار کی جائے لہٰذا کہا جا رہا ہے وَإِذِسْتَسْقَ مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَدْرِ بِأَسَاقَ الْحَجَرُ اور جب بوسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنے اسا کو پتھر پر مارو سہرائے سینہ میں چھے لاکھ بنی اسرائیلی تھے اور وہاں پانی نہیں تھا بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لئے پانی کی دعا کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اسا کو پتھر پر یعنی چٹان پر مارو چٹان پر مارا تو کیا ہوا فَنْ فَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَتْ عَعِنَا تو اس چٹان سے بارہ چشمیں پھوٹ پڑے پہلے بات ہوئی بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے اس لئے بارہ چشمیں پھوٹ پڑے تاکہ وہ آپ اس میں جھگڑا نہ کریں فساد نہ کریں اور ہر ایک قبیلہ ایک ایک چشمہ جو ہے وہ لے لیں قَدْ عَلِمَا قُلُّ اُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ یقیناً ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو جان لیا ہر قبیلے کو پتا چل گیا کہ ہبارہ یہ والا چشمہ ہے ہم نے صرف اسی پر جانا ہے قُلُو وَشْرَبُوْ مِرِزْقِ اللَّ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے یعنی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ تمہیں منو سلوہ دیا ہے پانی دیا ہے کھاؤ پیو وَلَا تَعْصَوْ فِي الْأَرْدِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد نہ کرتے پھر نہ یعنی لڑائی جھگڑا کر رہے ہو شر کر رہے ہو اگر حکم ہو رہا ہے جہاد کرو تو انکار کر رہے ہو یعنی اللہ رسول کی نافرمانی کر رہے ہو اللہ کی بات کو بدل رہے ہو یہ سب نہ کرو ہیلے بھانے نہ بناو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت سے احسان کیے تھے پہلے بھی بات ہوئی نا سہرہ میں بادلوں کا سایہ کیا تھا پھر ابھی اس آیت میں دیکھا اپنے بارہ چشمے اللہ تعالیٰ نے نکالے ان کے لیے پھر آگے ذکر آئے گا منو سلوہ ان کے لیے اتارا لیکن بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری کی اگلی آیت میں ان کی ایک اور ناشکری جو ہے نا اس کا ذکر آئے گا دیکھیں منو سلوہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا تھا وہ غزائے سے بھرپور تھا کوئی محنت مشکت نہیں کرنی پڑتی تھی اور دیکھیں وہ ہجرت کر رہے تھے سفر کر رہے تھے سفر میں کیسے کھیتی بڑی ہو سکتی ہے اس کے لیے تو آپ کو ایک جگہ بیٹھنا پڑتا ہے آپ فصل اگائیں گے پھر اس کا انتظار کریں گے وہ بڑی ہوگی اس کا خیال رکھیں گے کبھی اس کو کیڑا لگ رہے اس کی دوا ڈالیں گے اور بہت سارے مراحل ہوتے ہیں اس کے بعد جا کے کہیں فصل کٹتی ہے پھر کھانے کی قابل ہوتی ہے پھر آپ ہجرت تو نہیں کر سکتے نا جہاد تو نہیں کر سکتے تو ان کی زندگی کا مقصد تھا ہجرت کرو اپنا ملک فلسطین جو ہے جہاد کر کے فتح کرو لیکن وہ محنت مشکت کے بغیر ہاتھ آنے والے من و سلوہ سے بیزار ہو گئے بیزاری کا اظہار کرنے لگے اور زمین سے اگنے والی چیزوں کی فرمائش کرنے لگے وہ کیا چیزیں تھی ان کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا دعا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی نعمتوں کی بہترین قدرداری کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم اللہ کا شکر ادا کریں جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اور ہمیں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے جن کے پاس کم نعمتیں ہیں تاکہ ہمارے دل میں اللہ کا شکر آئے اور ہم نے اپنی نعمتیں ان کے ساتھ بھی بانٹنی ہیں جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں مزید نعمتیں دے تاکہ ہماری نعمتیں نہ چھنیں اللہ سبحانہ وتعالی بہترین توفیق دے ہمیں آمین اللہم آمین بچے اپنا خیال رکھئے گا سبحانک اللہ و بحمدی کا نشد لا الہ الا انتا نستغفیروکا و نتوبو علیک واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہترین موسیقی